سب ہی درشوہ کو نمشکار سمپل این ایزی فارمنگ کی طرف سے ایپی ایس فارمز کی طرف سے آپ سب کا سواگت ہے آج ہم آپ کو ایپی ایس فارمز میں جو باغوانی کو لے کر سیف اصلی موڈل بنایا ہوا ہے اس کے بارے میں جانکاری دیں گے یہ موڈل میں چار چیزیں لی گئی ہیں سب سے پہلے ہے نیبو گلاب بھنڈی اور کیلا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اس میں نیبو لگے ہوئے ہیں یہ دس بھائی دس فٹ پہ لگے ہوئے ہیں نیبووں کی لائن کے بیچ میں گلاب لگا ہوا ہے اور جو نیبووں کی بیچ کی جگہ ہے اس میں بھنڈی لگی ہوئی ہے اور برہا پہ ہم نے کیلے کے پیڑھ لیے ہوئے ہیں بھاگوانی کی ایک پرمک سمسیہ یہ ہے کہ جب تک آپ کی بیڑھ پروپر میچور نہیں ہوتے ہیں یعنی تین سے چار سال تک جب تک پون روپ سے فصل نہیں دیتے ہیں تب تک آپ کی انکم روگی رہتی ہے جس لیے کسان بھاگوانی سے پیچھے ہٹ رہی ہے لیکن اس موڈل میں آپ کو آنے والے ہر تیسرے مہینے سے آپ کو فصل پرابت ہونی چالو ہو جاتی ہے تو جب تک آپ کے پیڑھ جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں اگر وہ دو تین سال میں جا کے بیچور ہو رہے ہیں تب تک آپ جو سات کی فصلیں ہیں وہ آپ کو پیسہ دیتی رہتی ہے جیسے کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں دیسی گلاب لگے ہوئے ہیں گلاب کا فائدہ یہ ہے جیسے کس قسمے میں آپ رہ رہے ہیں یا گاؤں میں رہ رہے ہیں یا کسی شہر کے آس پاس ہیں تو ہمارے ہاں پہ شادیوں کے فنکشن ہوتے ہیں مندر میں فنکشن ہوتے ہیں پوجہ کے لئے فول چاہیے ہوتے ہیں تو اس ویب سائٹ سے جڑے ہی ہوئے لوگ آپ کے کھیت پہ آ کے ہی یہ سیدھے فول آپ سے خرید کر لے جاتے ہیں دوسرا جیسے آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ نیبو کے پیڑ ہے یہ دو سال کے ہو رہے ہیں اور ان میں فلاورنگ اور فروٹنگ چالو ہو گئی ہے اور یہ بھی اس میں آپ کو بھنڈی دکھائی دے رہی ہے تو جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دوسری فصل ہو گئی بھنڈی بھنڈی آپ لگانے کے دو مہینے پاس اس میں بھنڈی اترنی چالو ہو جاتی ہیں اور اگلے چار مہینے تک آپ کو ہر تیس رجز سے چوتھے دل آپ کو بھنڈی پراپت ہوتی ہے جس کو آپ بیچ کر ایک انکم پراپت کر سکتے ہیں اب آج آتے ہیں پرمکھ فصل جو ہے نیبو نیبو کا جیسے آپ پیڑ لگاتے ہیں وہ اپنے پونڈ عوستہ میں اس کو آنے میں چار سے پانچ سال لگتے ہیں لیکن اگر آپ جیوک خات کا استعمال اچھے سے کرتے ہیں اور اس کی ٹائم سے پروپر پھوننگ اور اس کو وارٹرنگ کرتے ہیں تو نیبو کا پیڑ ڈیڑھ سے دو سال میں ہی آپ کو اوٹک دینا چالو کر دیتا ہے اگر ہم کلکولیشن کی بات کریں تو قریباً ایک اکڑ میں دس بائی دس یا دس بائی پندرہ پہ اگر آپ اپنے پلانٹیشن کرتے ہیں تو قریباً ساڑھے تین سو سے لے کے ساڑھے پانچ سو پیڑ تک آ سکتے ہیں اور ایک پیڑ اپنی دو عوستہ میں قریباً ستر سے سو کلو کے بیچ میں ایک سال کے اندر فل دیتا ہے آج کی تاریخ میں تھنڈ میں قریباً 30 روپے کلو اور گرمیوں میں 50 سے 60 روپے کلو جو نیبو ہے وہ آپ کا منڈیوں میں بکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال میں ایک پیڑ موٹے طور پر آپ کو تین ہزار روپے یا دائی ہزار روپے دے کے جاتا ہے تو آپ لگا سکتے ہیں جو آپ نے ایک اکڑ میں تین سو سے لے کے ساڑھے پانچ سو پیڑ لگائیں ہیں اور اس میں گری سے گری حال میں بھی اگر آپ کے تین سو پیڑ بڑی کام کر رہے ہیں تو آپ کو کتنی انکم ہو سکتی ہے یہ آپ کو کلویٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے اپنا جو موڈل ہے ایک اکڑ کا اس کو دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر رکھا ہے ایک پارٹ میں ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں نیبو ہے گلاب ہے بھنڈی ہے اور کیڑا دوسرے پارٹ میں نیبو کے ساتھ اپنے مونگ بھنڈی ارہر پالک دھنیا ان کا کامپنیشن ہے وہ میں آپ کو اگلے ویڈیو میں دکھاؤں گا اسے دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں آپ کو یہ کیسا لگا اس کے بارے میں کمنٹ ضرور کریں اور کوئی نئی جانکاری آپ کو چاہیے اس کے لیے کمنٹ کریں دھنی بات موسیقی 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 موسیقی